موسیقی کل جو ہے وہ اٹک پشاور مردان سوابی اور حضروں کے علاقوں میں ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی اس کے علاوہ مٹھی اور چھاچروں میں بھی بارش کی اطلاعات ہیں اس کے علاوہ بلوچستان کے جو سائل علاقے ہیں وہاں بھی بارش کی اطلاعات ہیں اس کے علاوہ پنجگور تربت کے علاقوں سے بھی یہ اطلاعات ہیں کہ ان علاقوں میں بھی ہلکی بارش ہوئی اور ان علاقوں میں بادلوں کے بننے کا سلسلہ بھی جاری رہا اور ٹمپریچر میں بھی قدر کمی واقع ہوئی ناظرین اس وقت جو پاکستان کے جو وستی جنوبی پجاب سندھ اور بلوچستان کے علاقے ہیں ان میں ٹمپریچر جو ہے وہ پینتیس ڈگری سے لے کر سنتیس ڈگری تک جو ہے وہ موجود ہے لیکن آئندہ چوبیس سے اٹھتالی گھنٹوں کے دوران یہ موسم جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا اور درجہ حرارت میں کمی واقع ہوگی جس طرح ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ تیس سے چوبیس اور پچیس کے دوران مغربی سلسے جو ہیں وہ شمالی بلائی علاقوں خیبر پختون خاک کشمیر گلگت بلتستان کے علاقوں میں داخل ہونے والے ہیں تو اس وقت یہ سلسہ جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہو چکا ہے جس کی وجہ سے چترال بنیر دیر ان علاقوں میں برفباری کا جو ہے وہ امکان موجود ہے اس کے علاوہ شمالی کشمیر گلگت بلتستان اور سکردو تک یہ جو سلسلہ ہے یہ پھیل جائے گا اس کے اثرات اگرچہ اسلامباد راولپنڈی ہزارہ گجر خان کلر سہدان چوہ سہدن شاہ اٹک سحاوہ پنڈی گھیب ان علاقوں پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے تاہم جو بارش جالہ باری اور برف باری کا جو زیادہ امکان ہے وہ شمالی خیبر پختونخواہ کے علاقوں اور کشمیر گلگت بلتستان میں ہی ہوگا تاہم اس سلسلے کے اثر جو دیگر علاقے ہیں بلائی وستی پنجاب کے علاقے ہیں یہاں پر بھی بادلوں کے بننے کا سلسلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے کہیں کہیں بارش کا بھی امکان ہے لیکن زیادہ تر امکان یہی ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ پنجاب کی طرف جنوبی پنجاب سندھ اور بلتستان میں نہیں ہوگا اور ان علاقوں میں زیادہ تر جو موسم ہے وہ خوشک ہی رہے گا اور ہمارے جو کاشکار بھائیں ان کو اپنے کاشکاری امور نمٹانے میں خاصی مدد ملے گی ناظرین ایک اور سلسلہ بھی انہی علاقوں میں اٹھائیس سے اکتیس اکتوبر تک موجود رہے گا اور اس سے بھی ان علاقوں میں بارشوں کا جالہ باری اور برہ باری کا جو بہت زیادہ امکان ہے اٹھائیس سے اکتیس تک کا جو سلسلہ ہے یہ پہلے سلسلے سے بھی بہت ہی تفانی بتایا جا رہا ہے کہ اس دوران جو ہے وہ خاصہ جو برہ باری کی جرفتار ہے وہ بھی تیز ہوگی جالہ باری بھی تیز آنیوں کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ خطہ پوٹوہار وستی پنجاب ان علاقوں میں بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بہاول نگر حرون آباد چشتیاں ان علاقوں میں بھی اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں تاہم جو اس کے میدانی علاقے ہیں پنجاب کے یہاں اور اندرونی سندھ بلوچستان میں اس قسم کی کوئی بارش کی اکٹیوٹی نظر نہیں آتی تاہم سندھ اور بلوچستان کے جو سائلی علاقے ہیں ان کے ساتھ ساتھ بادلوں کے بننے اور بارش کا امکان موجود رہے گا ناظرین آئندہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے دوران گلگت بلتستان کشمیر چترال سوات دیر بنیر بجار کوہستان محمد پشاور مردان سوابی کوہات ہنگو کرم حریپور ہزارہ اپٹاباد منسیرہ ان علاقوں میں بارش اور زالہ باری کا امکان ہے اس کے ساتھ ساتھ آندھی اور تیز ہواوں کے چلنے کا بھی امکان ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں وستی پنجاب کی تو یہاں گجران والا شخوپورا گجرات سیالکورٹ فیصلہ باد اور اس کے بعد کچھ جنوبی پنجاب کے علاقے جن میں ملتان بہاول پور ڈیرہ غازی خان بہاول نگر چشتیاں ویہاڑی خانے وال ان علاقوں میں چونکہ بارش کا امکان نہیں ہے لہذا درجہ حرارت کے گرنے سے یہاں سموگ کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اور یہاں ہم یہ بات ضرور کرنا چاہیں گے ناظرین کہ اس وقت جو موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر دنیا بھر میں اور خاص کر پاکستان میں جو تبدیلیاں رنما ہو رہی ہیں اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت تیزی سے ہماری جو ذرات ہے اس کو متاثر کر رہے ہیں اور اسی سلسلے کے تحت جو سموگ کا سلسلہ ہے وہ بھی بننے جا رہا ہے جو آئندہ چند دنوں میں مزید یہ گھمبیر ہو جائے گا اور اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمیں سامنے آئیں گے تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں موسمیاتی تبدیلیوں کی تو یہ ہماری ذرات کو بھی متاثر کر رہے ہیں اور غزائی قلت کا باعث بھی بننے کے امکانت موجود ہیں اس حوالے سے جو عالمی ماہرین ہیں ان کی یہ رائے پائی جاتی ہے کہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے کلائی میٹ چینج ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ ذرات پر بہت گہرے ہونے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ذرائی پیداوار ہے وہ متاثر ہونے کے امکان موجود ہیں اور اس بات کا ہم نے جو ایک عملی طور پر تجربہ ہے مشاہدہ ہے وہ بھی کیا ہے اس روان سیزن میں کہ اس دوران جو ہمارے کاشکار جنہوں نے دھان کی اگیتی فصل کاش کی اس میں پولی نیشن کا عمل وقو پذیر نہیں ہوا اور اس میں خوشوں میں دانے نہیں بنے اس کی وجہ یہی تھی کہ ان دنوں میں جو درجہ حرارت تھا وہ بہت زیادہ رہا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس سے تھوڑا پہلے جب عام کے باغات میں پھل موجود تھا تو شدید گرمی کی وجہ سے جو پھل کا سائزہ ہے وہ بھی نہیں بنا اور جو پھل کا جو ذائقہ تھا وہ بھی نہیں رہا جس کے لیے یہ ہمارا ملتان بہاول پور شجاباد رحیم یار خان لودرہ مشہور ہے اسی گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ جو ذائقہ ہے وہ بھی متاثر ہوا اور جو اس کی پیداوار تھی وہ بھی متاثر ہے جو اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ موسمیات جو ہے نا وہ چینج ہو رہا جا رہا ہے اور اسے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات جو ہیں وہ ذراعت پر مرتب ہو رہے ہیں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ذریعی ماہرین ہیں ان کی بھی یہ رائے ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے ادھا براہ ہونے کے لیے نیورٹنے کے لیے ایک جامع اور ٹھوس پالیسی کی ضرورت ہے جس میں کو مل بیٹھ کر اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس قسم کے اقدام کی ضرورت ہے تاکہ موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کیا جا سکتے اور اپنی مقابلہ کیا جا سکے اور ذریعی پیداوار کو جو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے اس حوالے سے ضرورت اس عمر کی ہے کہ یہ جو درجہ ہر اردھ بڑا ہے اس کی زیادہ اثرات تو یہ بھی ہیں کہ اربانائزیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے زمینوں کو کلونیوں کی نظر کیا جا رہا ہے اور ان زمینوں پر جو درخت موجود ہیں ان کو بھی کٹا جا رہا ہے باغات کو تحسنیس کیا جا رہا ہے ہزاروں ایک اٹھ رکوے پر موجود جو باغات ہیں ان کو کٹ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں خاصی تبدیلی واقع ہوئی ہے اس کے علاوہ جو گاڑیاں ہیں وہیقل ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ بھی روز بروز سڑکوں پر بڑھ رہی ہے اس سے بھی نکلنے والا جو دھوہ ہے وہ بھی محلیاتی تبدیلی میں ایک مزر اثرات کا باعث بن رہا ہے اس کے علاوہ فیکٹریوں کی چمنیوں سے نکلنے والا دھوہ کیمیکل کا استعمال پیسٹی سائیڈ کا استعمال یہ تمام عوامل مل کر موسمیاتی تبدیلیوں کا باعث بن رہے ہیں جس کے مزر اثرات ہماری زندگیوں پر اور ہماری زراد پر مرتب ہو رہے ہیں اور ان چیزوں سے ادھا براہ ہونے کے لیے یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر قابو پائیں اور اپنے ملک میں جو زراد ہے اس کو بچائیں اور غزائی قلت جس کا سامنا پوری دنیا کو ہے اس سے بھی ہم اپنے ملک کو بچائیں ناظرین اس سے پہلے ہم یہ بھی اکثر ذکر کرتے ہیں کہ اب جو ربی کا سیزن ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے جس میں کاشکاروں نے اپنی مختلف فصلیں کاش کرنی ہیں تاہم ایک حکومت کی طرف سے گزشتہ سال گندم کی قیمت کے حوالے سے جو رویہ اختیار کیا گیا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کاشکاروں میں ایک مضامتی سوچ موجود ہے جس کے پیش نظر ان کا یہ بارے میں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ گندم کی اس دفعہ اس طرح کاشت نہیں کریں گے جس طرح کہ وہ کرتے چلے آئے ہیں تاہم ہم اپنے پروگرام کے توسط سے یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ گزائی جو اعتبار سے پاکستان کو بہت اس قسم کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی فصلوں کو ضرورت کے مطابق کاش کریں گو کہ اتنی زیادہ کاش نہ کریں کہ وہ بہت زیادہ ان کی جو رسد ہے وہ بڑھ جائے اور طلب اس کی کم ہو لیکن پھر بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی مقامی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے گندم کی ضرور کاش کریں اور اس میں اپنا حصہ ڈالیں دوسری بات یہ کہنا چاہیں گے کہ پاکستان کو خردنی تیل کی ایمپورٹ پر اربوں روپے سالانہ خرچ کرنے پڑتے ہیں اور پاکستان میں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ خردنی جو اجناس ہیں ان کو کاش کیا جائے تو کاشکاروں کے پاس یہ بہت ہی سنیری موقع ہے اگر وہ گندم کا کچھ رکبہ کم کرنا چاہتے ہیں تو جو بچنے والا رکبہ ہے اس پر تیلدار اجناس جن میں رایا کنولا مکی وغیرہ شامل ہیں سوری مکی شامل ہے وہ کاش کریں اور خردنی تیل کی جو اجناس ہیں ان کی مقامی طور پر جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اس کے علاوہ جو دیگر میڈیشنل پودے ہیں دیویاتی پودے ہیں سونفتخ بلنگو اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں سٹابری کی وہ بھی ہمارے اس خطے میں خاص کر جو پاکستان میں دریاؤں کے ساتھ ساتھ جو ایک پٹی ہے دریائی پٹی ہے اس کے ساتھ سٹابری کی کاشت جو ہے وہ انتہائی کامیابی کے ساتھ وہ وقوع پذیر ہو رہی ہے اور ان علاقوں کے کاشکار بڑے رکبے پر سٹابری کی کاش کر رہے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک منافع بخش فصل ہے اور اپنی غزائیت کے لحاظ سے اور اپنے ذائقے کے لحاظ سے یہ خاصی قیمت دے جاتی ہے تو کاشکار جو ہے وہ سٹابری پر بھی ایک بڑا رکبہ جو ہے نا وہ مختص کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے برانی علاقے ہیں ان میں چنے کی کاشت کو بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے تو یہ صورتحال جو ہے اس کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ذراعت کو فروغ دینا ہوگا اور اپنی فصلوں کی کاشت کا جو شیڈول ہے اس کو بنانا ہوگا اور اس کے مطابق اپنی زندیوں کا ہم اہم کرنا ہوگا تاکہ ہم موسمیاتی تبدیلیوں محولیاتی اولودگی کا جو مقابلہ ہے وہ احسن طریقے سے کر سکیں اور ملک میں جو غزائی قلت ہے اس کو روکنے کے لئے اپنا کردار ادا کریں ناظرین آج تک کے لئے اتنا ہی اہندہ سیگمنٹ تک اپنے میز بان تاہر ندیم کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان